بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج بہت بڑا فیصلہ تبدیل ہوا ہے ریورس ہوا ہے پاکستان کے اندر کچھ بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور دیکھیں سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ آپ مخالف کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آج اس کا باقاعدہ فائدہ اٹھایا گیا لیکن احران کن طور پہ وہ چیز جو عمران خان کے مخالفین کے لیے ہے اس کے اندر بھی عمران خان کا ہی نام استعمال کیا جا رہا ہے یعنی آپ یوں سمجھئے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اب سب کے لیے ہے اس میں عمران خان بھی بینیفیشری ہے تو جناب دیکھئے اس میں عمران خان کو فائدہ ہوگا آج قومی اسمبلی میں ظاہرین تو بجٹ کے حوالے سے تھا اور کورم پورا نہیں تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چہتر ارکان تھے چھاسی ارکان چاہیے ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ کورم پورا کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود کیا کیا گیا کہ اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری ایجنڈا لائے گیا اور یہ ظاہر ہے کہ شریف خاندان کے جو رشدار ہیں نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں عساق دار صاحب جن کے صاحب زادے علی دار کی طرف آج کل نواز شریف صاحب وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان کو شاہی پروڈوکول دیا جا رہا ہے شاہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لگ یہ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر اب بالکل ہم تو انڈیا کو ٹکر دینے جا رہے ہیں جناب ہم تو امریکہ کو کرزہ دیں گے ہمارا پرابلم کیا سر پرابلم ہے پانچ چھئر دانر ہمیں لینے ہیں اور پہلے ہمیں وہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں شاندار بجٹ ہے اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا اب اس کو چینج کیا گیا ہے سوا دو سو ارب روپے کے ٹیکسز لگایا گیا اب وہ بھی شاندار ہے یا وہ شاندار تھا یا اب شاندار ہے اب خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں زمنی ایجنڈہ پیش کیا گیا زمنی ایجنڈے کے اندر دو بل پاس کروائے گئے ہیں پہلا بل سکندر سلطان راجہ کی لٹری لگی ہے اور دوسری لٹری لگی ہے نواز شریف کی اور جانگیر خان ترین کی تو پہلے بات کر لیتے ہیں جانگیر خان ترین کی اب پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر باسٹ ون ایف جو ہے اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن ہے اب اس کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے ٹائم کے لیے ہوگی اب سپریم کورٹ نے اس کی جو تشریح کی نواز شریف کے کیس کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یعنی تاہیات ناہلی ہوگی اور جس میں نواز شریف بھی ناہل ہوئے اور اس کے ساتھ جانگیر خان ترین بھی ہوئے اب دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قانون خود اس کے اندر کوئی بھام نہ رکھے یعنی پارلیمنٹ اس کی ڈیفینیشن دے دیں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عام طور پر جہاں امیگوٹی ہوتی ہے یہ کلیریٹی نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کو جو کہ قانون نے آئین نے تشریح کا حق دیا ہے تو وہ اس بارے میں تشریح کر دیتے ہیں انہوں نے تشریح کر دی ان کا جی اس کا مطلب ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اب باسٹ ون ایف کو یا تو آپ کو مطلب دینا پڑے گا آپ کو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا پھر سپریم کورٹ اپنا خود فیصلہ تبدیل کر لے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک بل پیش کیا وہ بل پہلے سینٹ سے منظور کروایا گیا آج اس بل کو قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس بارے میں یہ تیق کیا گیا ہے کہ جو نا اہلی کی مدد ہے اس کا تائین کر دیا گیا ہے یعنی اب لائف ٹائم نا اہلی نہیں ہوگی بلکہ نا اہلی کی مدد کا تائین کرتے ہوئے اس کو پانچ سال کر دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کی چونکہ پانچ سال سے زیارہ ٹینئور ہو چکا ہے تو وہ پانچ سال ہو جائیں گے جانگیر خان ترین جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے دوزار اٹھارہ میں وہ ڈسکوالیفائے ہوئے تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا قانون کا اطلاق ماضی سے بھی ہوگا یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے دوسرا اہم نکتہ ہے کیا بل آف دی پارلیمنٹ کی ذریعی کام ہو سکتا ہے چونکہ یہ کانسٹیٹوشنل میٹر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ان فیلڈ ہے وہ ختم نہیں کیا سپریم کورٹ اس کو چینج کر سکتی ہے یا پھر آپ کانسٹیٹوشن کے اندر امینڈمنٹ کر دے یہ اس حکومت کی جانب سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن یہ وہ اہم نکتے ہیں جو آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر چیزیں ہوں گی یہ اپنی طرف سے نقشہ تبدیل کیا گیا ہے اور جو قانونی بہام تھے نواز صریف کی واپسی کو لے کے نواز صریف کو سسٹم میں اتارنے کے حوالے سے وہ کہے گیا ہے چونکہ نونلی کہہ رہی ہے نواز صریف کو ہم نے چوتھی بار وزیراعظم بنانا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور پیپرز پارٹی کہتے ہیں یہ بلاول وزیراعظم آئیں گے ان کے آپس کے مسئلے بھی ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پہلے نمبر کے اوپر کام کیا گیا یہ اب اس کا بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے جی عمران خان کی جو ڈسکوالیفیکشن ہے اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا عمران خان کی کوئی بھی ڈسکوالیفیکشن اس اکدان باسٹו ون ایف کی تحت نہیں ہے یعنی عمران خان کی توشہ خانہ والے معاملے کے اندر تھی اور وہ اسیبلی کے ٹنور کے اندر تھی اور عمران خان نے وہاں سے خیبر پختون خاص الیکشن جیت کے اوت نہیں لیا وہ ایک الگ معاملہ ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی بھی نا اہلی کی پلی اس کے کوٹ کے سامنے نہیں ہے جس میں باسٹو ون ایف وہ جس میں عمران خان کو کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے پہلا معاملہ دوسرا دوسرا ایک اور کھیل کھیلا گیا ہے اور یہ سیدھا چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کو چونکہ سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلے کے اندر یہ بتایا تھا یہاں پہ معاملہ آ گیا گورنر نے جب دستخط پنجاب کے اندر نہیں کیے تو انہوں نے بتایا کہ الیکشن کی تاریخ کون لے گا پاکستان کے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ آئندہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں عام انتخابات قومی اسمبلی کے تو صوبائی اسمبلی کے اس میں صدر تاریخ دیتا ہے الیکشن کمیشن سے مجاورت کرنے کے لیے تو یہاں پہ جب دستخط نہیں ہوئے تو یہاں پھڑا کریئٹ ہو گیا بتایا کہ جی اب یہ پتا نہیں ہے کہ کون کرے گا گورنر سے پوچھا گیا اس نے کہا جی میں نے دستخط نہیں کیے تو میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا بلکل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہمارا تو کام ہی نہیں ہے تو یوں تنازہ ہو گیا تو اس کا حل کیا نکالا اس کا حل سپریم کورٹ نے اس کے اندر چودہ مئی والا جو فیصلہ تھا اس کے اندر یہ حل نکالا کہ آپ جو ہے الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے پنجاب کی تاریخ دے گا صدر نے پنجاب کی تاریخ دے دی اب انہوں نے آج کیا کیا ہے جو الیکشن اصلاحات بل 2017 ہے اس کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے اور اس کا جو ایک سیکشن ہے اور اس کا سیکشن 57 جو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ جو الیکشن کمیشن کی تاریخ ہے وہ اب صدر نہیں دے گا اب الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت نہیں کرے گا اب یہ اختیار کلی طور پر مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا اب الیکشن کمیشن اختیار کب دیتا ہے تاریخ کب دیتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ نے یہ اس معاملے میں دیکھ لیا کہ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کا رول ہمارے سامنے ہے اب اس کا مطلب کیا ہے ایک انتخابی شیڈیول الیکشن کمیشن دے گا دوسرا اگر اس کے اندر چینج کرنی پڑے تو بھی الیکشن کمیشن خود سے اس بارے میں با اختیار ہو جائے گا اب یہ دو بل آج منظور تو کروالیے گئے ہیں لیکن ان بلز کے حوالے سے حکومت فائدہ لینا چاہتی ہے پہلا فائدہ ان کو ان کرنا چاہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جناب وہ الیکشن والے معاملے کے اوپر اگر ہم نے ڈیلے کرنا ہے تو صدر تحریک انصاف کا ہے تو وہ تو ڈیٹ دے دے گا تو پھڑا کریئٹ ہو جائے گا اس لیے ہم صدر کا اختیار ختم کر کے سکندر سلطان راجہ تو اپنا بندہ ہے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے کس کے کن کے کہنے کے اوپر کن کی گیرنٹی کے اوپر ان کو چیف الیکشن کمیشن تایونات کیا تھا دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کہتے ہیں وہ کس کی بی ٹیم ہے اور ان ساری باتوں کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے الیکشن کمیشن نے اور چیف الیکشن کمیشن نے جو رول پلے کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے الیکشن کو لے کے وہ کوئی مثالی رول نہیں ہے دنیا کے اندر وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے کہ جس ادارے کا کام الیکشن کروانا ہے وہ پاکستان کے اندر ہر وہ چیز سپورٹ کر رہا ہے یا ہر وہ چیز کو مان رہا ہے اگلی کی تصدیق تردید کے بغیر جو الیکشن روک سکتے ہیں الیکشن ڈیلے کرنے کے اب اس حوالے سے ایک نئی گیم ہے چونکہ ایوان صدر خالی ہو چکا ہے اور ایوان صدر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر کے طور کے اوپر ہو گئے ہیں اب حکومت کا یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ اس بل کو جو ہم نے پاس کیا ہے اس بل کو ایوان صدر بھیجیں ایوان صدر بھیجنے کے بعد اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ صادق سنجرانی صاحب فوری طور پہ دستخط کر دیں گے ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پہ قانون کی صورت اختیار کر جائے گا اور ہم اس کو نافذ کر دیں گے لیکن اصل معاملہ پھر یہ ہے کہ جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس طرح ریویو اینڈ ججمنٹس والا کیس یہ اسی طرح سے سپریم کورٹ جائے گا یہ تماشا لگے گا یہ معاملہ ختم نہیں ہوا آپ کے پاس اکثریت تو دور کی بات ہے قومی اسمبلی کے اندر آپ کے پاس جو کورم ہے وہ بھی پورا نہیں ہے تو یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ آپ نے سینٹ سے پاس کرمانے کے بعد قومی اسمبلی سے بھی آج پاس کروا لیا ہے تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ اس میں کونسٹیوشنل امنڈمنٹ درکار ہے آپ اس کو کسی طور پہ بھی صرف اور صرف بل کے ذریعے کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لیکن حکومت اپنی طرف سے ان کو جہاں سے شیع ہے جہاں سے ان کو مدد حاصل ہے ظاہر ہے یہ وہی وعد وعید ہے یہ وہی یقین دیہانی اور زبانے ہیں جو لندن میں دی گئی تھی اور ان کے پلانس کے بعد ہی وہاں سے نواز شریف آئے ہیں اور زرداریز جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور دبائی کے اندر پاکستان کا لقشہ ہماری بدقسمتی دیکھئے ہمارے اوپر رول کرنا ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے لیکن جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے لندن فیصلے کرتے ہیں اپنا کاروبار سب کچھ وہاں پہ ہے اور اب دبائی کے اندر ہو رہا ہے اور ہم یہاں پاکستانی جو بیٹھ کے ہیں وہ ان کے فیصلوں کا نشانہ بنیں گے یا اس کے اوپر واوا کریں گے یا کم از کم گوشتے رہیں گے اپنا بہت شکل لکھئے گا خدا حافظ